اگر آپ کی زبان گندی ہے نا اگر آپ گالیاں دیتے ہیں آپ کی زبان گندی ہے آپ غلط اعتراضات کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں دونوں میں سے کوئی اوہ کارنی چلندہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ ہمیں ٹھیک طرح سے گائیڈ ہی نہیں کر پاتے اچھا لائف پارٹنر وہ ہوتا ہے جب وہ آپ سے بات کرے تو آپ کو اپنا آپ اچھا لگے اچھا ڈیورس ہونے کے بعد نا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایک جنگ چھوڑیا عورت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عمر سے جتنا زیادہ پیسہ بٹور سکے ہر چیز کا حل ہے ڈیورس حل نہیں ہے اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں پاکستان میں رہتی ہوں سوشل ورک کرتی ہوں اور خواتین کی کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں اچھا میرے پاس جو خواتین آتی ہیں کچھ تو میرے پاس پناہ ہی لے لیتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے جانا ہی نہیں اور ان کے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ ٹھیک رہ لو میرے پاس اللہ کا نام لو رہ لو اللہ تعالی نے جتنے وسائل دیئے ہیں وہ سب لوگوں کے لیے ہی ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سب سے کرنا چاہتی ہوں سپیشلی شادی شدہ خواتین سے اور طلاقی آفتہ خواتین سے مردوں کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہیں لیکن ہم خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں دیکھیں ہم جب ڈراماز دیکھتے ہیں ایک دفعہ میری ایک بڑی چیز وائرل ہوئی تھی کہ رابی کہتی ہے کہ ڈراماز میں طلاقیں بہت ہوتی ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک خاتون بہت ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے بند اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں بڑا خوبصورت شوہر ہوتا ہے وہ اس کو پھر بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتی تو جو ڈراماز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سوسائیٹی کی اکاسی کرتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی جو ہمارے ڈراماز ہوتے ہیں وہ سوسائیٹی کے بالکل اپوزٹ ہے تو ہمارے معاشرے میں بچیوں کو لڑکیوں کو شروع سے ان کا فوکس کریئر نہیں ہوتا ان کا فوکس ایک اچھا مسلمان بننا نہیں ہوتا ان کا فوکس صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی اچھے آدمی سے اچھے گھر سے شادی کر دی جائے اچھا اب اچھا آدمی انہیں کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے پاس اپنا گھر ہو اس کے بہن بھائی کم ہو اس کے اوپر ذمہ داریاں کم ہو وہ کماتا اچھا ہو یعنی کہ مرد کو آپ نے نہ وہی پہ پیس دیا اسی طرح جب ہمارے معاشرے میں مرد پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی چکی میں پس رہا ہوتا ہے کہ اس نے کما کما کے گھر پہ دینا ہے ای تینک کہ ہم ہمارے جب بزرگ ہیں نا وہ ہمیں ٹھیک طرح سے گائیڈ ہی نہیں کر پاتے اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلنے لگا ہے بہت زیادہ طلاقے ہو رہی ہیں اس میں خواتین کو اکثر یہ اپنے شہر سے شکایت ہوتی ہے وہ مجھے پیار نہیں کرتا وہ مجھے پیسے نہیں دیتا وہ ہمیں وقت نہیں دیتا یہ تین شکایت ہیں جنرلی آپ اپنے دل سے پوچھ رہیں گے کوئی خاتون سننے یا شادی شدہ ہیں پیار نہیں کرتا میری تعریف نہیں کرتا پیار نہیں کرتا آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے گی جتنی بھی شادی شدہ خواتین ہیں غور سے سنیں پہلی شکایت میری تعریف نہیں کرتا چاہے وہ بچارہ کر بھی دیتا وہ بھول جاتی ہے نا نہیں یاد رہتا لیکن یہ نہیں ہوتا کہ شوہر نہیں کرتا کچھ شوہر بچارے کر کر کے پھر اینڈ میں وہ تھکی جاتے ہیں کہتے ہیں بس اب کیا تعریف کرنی ہے اچھے تعریف ہی وہ آپ کی کس بات پر کرتے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کے لئے تیار ہوتی ہیں نہیں وہ شوہر گھر پہ آتا ہے تو آپ کی ایسی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے ہاں آپ نے بزار جانا ہوتا ہے تو آپ تیار ہو جاتی ہیں آپ نے ان کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر میں جانا ہے تو آپ تیار ہو جاتی ہیں آپ شوہر کے لئے تیار نہیں ہوتی ہیں آپ دنیا کے لئے تیار ہوتی ہیں جس وقت آپ اپنی عشاء کی نماز پڑھیں آپ اپنے بچوں کو سلائیں اپنے شوہر کے پاس جائیں اس وقت تو آپ کا حال ہی ہوتا ہے کہ آپ نے موہ سے میک اپ اتارا ہوتا ہے بالوں میں تیل لگایا ہوتا ہے اور آپ sorry to say اچھی خاصی بری لگ رہی ہوتی ہیں تو that is how you are presenting yourself to husband and then you are complaining him کہ وہ آپ کی تعریف نہیں کرتا دوسری شکایت ہوتی ہے جی کہ وہ مجھے پیسے نہیں دیتا اچھا اس میں ہی ہوتا ہے کہ کچھ شوہر پیسے دیتے بھی ہیں وہ خاتون کو کم لگتے ہیں اور جب اسے کم لگتے ہیں اب شوہر کو وہ زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں خواتین کو میں دیلی بیسز پر یہ بات کرتی ہوں کہ لڑکی کو یا عورت کو وہ پیسے کم لگ رہے ہوتے ہیں مرد کو وہ پیسے زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں so there is a huge confusion بندے سے پوچھنے کہتا ہے یار دیکھو یہ تو مجھے لوٹ کے کھا گئی میں نے اس کو یہ بھی دیا وہ بھی دیا عورت کہتی ہے اس نے تو مجھے چار پیسے دیئے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ خاتون ہیں اگر آپ عورت ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کے بچوں کو افورڈ کر سکتا ہے اور گوشت بوٹی کھلا رہا ہے گھر میں راشن کم نہیں ہو رہا آپ کے بلز پہ ہو رہے ہیں اگر آپ کی کوئی معصیبہ ملازم ہے ان کی تنخواہیں پہ ہو رہی ہیں you are nobody to complain he is providing you with everything do not complain please اور آخری شکایت ہوتی ہے جہاں ہمیں وقت نہیں دیتا اب وقت کیوں نہیں دیتا کبھی غور کیا آپ نے کیوں نہیں دیتا کیونکہ جب وہ آپ کو وقت دیتا ہے تو آپ کے پاس اس وقت میں کرنے کے لئے صرف شکایتیں ہوتی ہیں یاد رکھیں کہ اچھا لائف پارٹنر وہ نہیں ہے جو آپ کو اچھا لگے ہنڈر پرسنٹ وہ نہیں ہے اچھا لائف پارٹنر وہ ہوتا ہے جب وہ آپ سے بات کرے تو آپ کو اپنا آپ اچھا لگے تعریف کریں اس کی ہے سڑاوہ ہے برا ہے ہر وقت مو بنا کر رکھتے ہیں کوئی بات نہیں آپ اس کو کہیں تمہاری وجہ سے تو گھر میں محول ہی بڑا اچھا رہتا ہے شاید اسے کو بھی احساس ہو جائے پیسے کم دیتا ہے بہت زیادہ کم دیتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں اور کوشش کریں کہ ان پیسوں کو اپنے بچوں پر پورا کریں اور جو شہر کے لئے چائے وائے بننی ہے یا جو چیز صرف شہر کی ضرورت کی ہے کہیں بھائی میں بس پیسے ہی نہیں ہے بھائی نہ گیا اس کو اس کو کہیں میرے بس پیسے ہی نہیں ہے تو ہر چیز کا حل ہے ڈیورس حل نہیں ہے آج کل جتنی سپیٹ سے ڈیورس ہو رہی ہے میں دن میں اگر کاؤنسلنگ کرنے والی دس خواتین سے ملتی ہوں تو ساتھ یا آٹھ ڈیورس ہوتی ہیں اور جو دو رہ گئی ہوتی ہیں ان کی طلاق ہونے والی ہوتی ہے تو اپنا یہ حق استعمال کریں لیکن اور یہ ضرورت نہیں کہ خواتین ہی کی ڈیورس ہو رہی ہے ظاہری بات ہے وہ بندے بھی طلاق یافتہ ہی ہیں میرے نزدیک طلاق یافتہ عورت کی تو پھر بھی عزت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق یافتہ خاتون سے شادی کی تھی لیکن طلاق یافتہ مرد جو ہے اس کو جو بھی اپنی بیٹی دے رہا اس کو سوچنا چاہیے کہ کسی اور کی بیٹی اس نے کیوں نہیں بسائی تو فوراں don't jump into conclusions don't break homes میں اپنے اببو سے اس دن کہہ رہی تھی کہ میں کسی کی بھی ڈیورس سنوں دور کسی کی بھی ڈیورس سنوں جس کا میرا لینا دینا ہی نہیں ہے تو جب مجھے پتہ دلتا فلانے کی طلاق ہوئی مجھے لگتا ہے کہ کھینچ کے مجھے مکہ مارا اور میرا سانس دو تین سیکنڈ کے لیے بند ہوتا ہے اگر یہی کرنا تو مت کرو شادی کیا مجبوری ہے پھر شادی کرنے اب لوگ کہیں گے دیکھو جی رابی تو سنت کے خلاف ہمیں احکامات دے رہی ہے نہیں میں آپ کو انسانیت کا سبق دے رہی ہوں اگر لگتا ہے کہ کسی خاتون کو خوش نہیں رکھ سکتے ہو تو مت کرو کسی کی زندگی اور کسی خاتون کو بھی لگتا ہے اس کے گھر والوں کو لگتا ہے کہ اس کا کیونکہ ہمارے ہیں کاؤنسلنگ تو ہوتی نہیں ہمارے ہیں تو لوگ سائیکیٹرس یا سائیکالوجس کا نام سنگے چیخے مارتے ہیں میں پاغل ہوں مجھے تمہیں پاغل سمجھاوے اس کے بعد خیر ڈیورس جب ہوتی ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہوتا بھی یہ کہ زیادہ تر مردوں کا قصور ہوتا ہے لیکن عورتوں کا قصور بھی ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن مردوں کا قصور زیادہ ہوتا ہے اچھے ڈیورس تک تو مرد اپنا حق استعمال کر لیتے ہیں آگے وہ کیا کرتے ہیں جی جب ڈیورس ہو جاتی ہے نا تو وہ خاتون کو کچھ نہیں دیتے اچھے ڈیورس ہونے کے بعد نا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک جنگ چھڑ جاتی ہے عورت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عمر سے جتنا زیادہ پیسہ بٹور سکے چاہے وہ حق مہر ہو چاہے وہ جو اس کے منتلی چارجز ہوتے ہیں بچوں مچوں کے جو بھی آپ لوگ کلیم کرتے ہو عدالتوں میں اور مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو کم سے کم دے اور اپنی اگلی زندگی کو نا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو مرد شادی کر لیتے ہیں پھر وہ اپنی تصویریں نا بڑے خوشی خوشی سے پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے زہر لگتے ہیں ایسے مرد سیریسلی بلکہ مجھے مرد ہی نہیں لگتے جو اتنے ہلکے اور چھچھو رہے ہیں کہ شادی کے بعد آپ اپنی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں اور کسی کو جلانے کے لیے کر رہے ہیں تو بھائی اگر تمہیں اس کی اتنی فکر تھی تو مجھ چھوڑتے اور اس کے بعد وہ مرد جو خاتون کو اس کی طلاب کے بعد اور وہ جس کا کوئی بچہ بھی ہو اس کو پیسے نہیں دیتے نا میں آج آپ کو یہ لکھ کے دے رہی ہوں حالانکہ ایسا کہنا بڑا مشکل سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ میری جو کہی بھی بات ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں اور وہ میرا گناہ جاریہ صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جو مرد طلاق کے بعد اپنی عورت کو حق نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اس سے زیادہ دو اچھا آپ کو میں ابھی ایک آیت سناتی ہوں سورہ نسا کی آیت نمبر ٹوئنٹی ہے دیکھو کتنی اچھی بات ہے اور اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کی جگہ جگہ کا مطلب ہو گیا طلاق دی دی دوسری بیوی لے آنے کا ہو اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے دھیرو مال دیا ہو پہلی کوئی دیا ہوگا نا تم نے بہت سارا مال دیا اب تم دوسری بیوی کو لے آئے ہو تو اس میں سے کوئی بھی شہ واپس نہیں لو کیا تم اسے واپس لوگے بہتان لگا کر اور سریح گناہ کے مرتقب ہوگے خالی گناہ کے نہیں سریح گناہ کے اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو جب تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو وینی آپ سلپ ویڈ ایچ ادھر اور وہ تم سے مضبوط کول و قرار لے چکی ہے بھائی ابھی ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں لیکن ایک ٹائم پہ تو لیا تھا تم نے اس کے ساتھ وہ گھر بنایا تم نے وہ گاڑی لی تم نے وہ ٹی وی لیا تم نے وہ ڈنر سیٹ لیا تم نے وہ بیٹ سیٹ لیا how dare you take all these things back from your ex how dare یعنی کہ تم یہ اس عورت سے دشمنی نہیں کر رہے ہو میں ان سارے مردوں کو بتا رہی ہوں یہ دشمنی تم سیدھی سیدھی کر رہے ہو اللہ کے ساتھ کیونکہ اللہ میں تو کہتی ہوں جو کچھ قرآن پاک میں لکھ دیا گیا اللہ نے ذمہ داری لیا قرآن پاک کی اور قرآن پاک میں میں ہر وہ چیز جب میں پڑتی ہوں اور جو میرے اندر نہیں ہوتی تو میں اللہ سے بڑی توبہ کرتی ہوں بس مجھے یہ والی چیز دے دے میں کوئی اتنی نیک خاتون نہیں ہوں میرے موہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے چاہے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی بس نکل جاتا ہے کام میں کاروبار کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں کاروبار میں جھوٹنا بولوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بزنس میں جھوٹنا بولوں لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں کہ ہاں ایک بات تو مجھے بڑا فخر ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ میری زندگی کا نام سمجھیں کہ یہ ایک نام لگتا ہے میں نے قرآن پاک میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا صحابہ نے پوچھا کہ ہم تو بھئی پہلے تو بڑا گناہ کرتے تھے ہم تو ہر طرح کا لوٹ مار بھی کرتے تھے شرک ہم بڑے گناہ گار تھے تو کیا ہم جب نیک ہو جائیں گے تو ہمارے گناہوں کا کیا بنے گا تو قرآن باغ میں اللہ کہتا ہے کہ اینے بھی انہیں کہہ دیجئے کہ میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل دیا تو اچھا اس کی بھی ایک لوجک یہ ہے کہ جو شخص جتنے گلیمر میں جتنے پیسے میں جتنی چیزوں میں الجھا ہوتا ہے جب اس کو سٹیج کے اوپر پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے اس کو دھیر سارے لاکھوں روپے مل رہے ہوتے ہیں لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں رابی رابی وہ لائف نہیں چھوڑی جاتی وہ بڑا مشکل ہوتا ہے چھوڑنا I'm telling you بہت مشکل ہو جاتا ہے impossible ہو جاتا ہے تو اس کا انعام اللہ تعالی یہ دیتا ہے کہ اس چیز کو اگر تم اپنے دل میں غلط سمجھو گے تو میں اس کو تمہارے لئے ثواب بنا دوں گا تو جناب یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اور یہ باتیں میں نے اس لئے شروع کی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن ہمارے معاشرے کی اصلاح نہیں کرتا وہ اس کو خراب کرنے پر لگا اب ٹی وی والے کہیں گے بھائی جب یہ خود ڈراما پروڈکشنز کرتی تھی یا ڈراماز میں کام کرتی تھی تو میں تب بھی یہ بات کرتی تھی سمجھتی تھی میں آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانتی تو اپنے ایڈیٹ کے لوگوں کو دیکھیں بزرگوں کا احترام کریں ایک مرد یا عورت میاں اور بیوی دونوں کو میں بتا دوں اگر آپ کی زبان گندی ہے نا اگر آپ گالیاں دیتے ہیں آپ کی زبان گندی ہے آپ غلط اعتراضات کرتے ہیں الزامات لگاتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی اوہ کارنی چلندہ جنہوی گناہ ہونا ہے اوہ اس بندے نو ہونا ہے پاوے اوہ میاں ہوئے پاوے اوہ ووٹی ہوئے پنجابی سن لی ہے میری کہ جس کی زبان گندی ہے اپنا خیال رکھئے گا اور میں کوشش کروں گی کہ یہ باتیں آپ تک پہنچاتی رہوں آگے آپ کا فرض بنتا ہے کہ یہ باتیں آپ شیئر کریں اور شیئر کرنا بھی جو ہے وہ آپ کے صدقہ جاریہ میں ہوگا جزاک اللہ